علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی مولا علی ہیں مددگار ہیں یہ جب کسی کی مدد کو آ جائیں تو اس کی مدد ہو جاتی ہے پھر آقا فرماتے جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں یہ جس کے لئے کہہ دیں کہ اس کا بیرا پار تو اس کا بیرا پار اور یہ جس کے لئے کہہ دیں کہ یہ گیا تو پھر وہ گیا یہ علی ہیں یہ مولا علی ہیں یہ کون ہے مولا علی ہیں یہ علی علی مولا علی 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 ان کی محبت یہ ایمان کی پہچان ہے معاذ اللہ کو جب بغ سکے تو یہ منافقین کی علامت ہے سرکار صلی اللہ علی 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 سے محبت کرتا ہے نہ وہ لازمی علی سے محبت کرے گا اور الحمدللہ ہمیں مولا علی سے پیار ہے ہمیں مولا علی سے انشاءاللہ اپنا بیرا آزم یہ مغفرت کی سندگہ ہمار پار آزم یہ مغفرت کی سندگہ ہمار پار ہم ہے علی کے اور ہمارا علی 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 ہر طر علی 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 ہر طر کیا شان ہے میرے مولا علی کیا شان ہے اس گھرانے وہ کیا چھت تھی جس کے نیچے مولا علی رہتے تھے کیا گھرانہ تھا جہاں میرے مصطفیٰ جایا کر دے تھے وہ کیا گھریان ہوتی ہوں گی جب خاتون جنت کے بابا نانا حسنین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں ہوتے ہوں حسن بھی ہوں حسین بھی ہوں علی بھی ہوں فاطمہ بھی ہوں رضی اللہ تعالی عنہ یہ پنجتن پاک جس چھت کے نیچے بیٹھتے ہوں فرشتے اس گھر پر کیسا ناز کرتے ہوں گے رحمتیں کیسی نازل ہوتی ہوں گے اس گھرانے کے اوپر اللہ ہمیں اس گھرانے کا مرتے دم تا غلام رکھے مجھے عشق سر بھو سمن سمن سے مجھے عشق سارے چمچ سے مجھے عشق ایند کے بطر سے مجھے عشق ایند کی گلی سے مجھے عشق ہے تو علی بھی مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہد سمن سے مجھے عشق ہے تو حسین سے ہے میں تو پر پر جتر کا غلام اور میرے آقا مولا علی کی ایک شان اور شان اور شان اور شان اور شان اور شان جب گھر میں ہیں تو بھی پنجتن میں ہیں یعنی گھر میں بی بی فاطمہ حسین اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ ان میں مولا علی ہوں تو بھی پنجتن میں آ جاتے ہیں اور جہاں عمر صدیق اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہوں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہو جو وہاں مولا علی آتے ہیں تو بھی پنجتن میں آ جاتے ہیں ایک مرتبہ کسی نے وہ خیبر کے موقع پر کسی نے ہاتھ پر کوئی چوٹ ماری تو آپ کا وہ جو سپر تھی نا ڈھال وہ گر گئی میرے آقا مولا علی نے ڈھال گر گئی آپ نے پتہ ہے کیا اٹھا لیا خیبر کا دروازہ اٹھا لیا خیبر کا دروازہ اٹھا کر اس سے ڈھال کا کام لے رہے ہیں راوی کہتے ہیں جب جنگ ختم ہو گئے فتح ہو گئے مسلمانوں کو کیونکہ فتح ملی مولا علی کے ہاتھوں پر تھی مولا علی کے ہاتھوں پر فتح کیوں نہ ہوتی ان کی ہاتھوں پر فتح ہونے کی خبر دیتی مصطفیٰ نے آنکھوں میں لعاب شفا مصطفیٰ کا ہو جھنڈا مصطفیٰ کریم دے دیں وہ کہے جاؤ خیبر فتح کر کر آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بشارت ہے کہ خیبر جس کے ہاتھ پر فتح ہوگا یہ وہ شخص ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں کل آئے خیبر کا دروازہ اکھاڑا آپ نے ملحبا ست ملحبا مولا علی مشکل کو شایا بولا علی کررم اللہ تعالی وجہ الكریم بی بی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حسنے نے کری میں اور گھر کے افراد کئی دنوں تک کھانا نہیں کھایا تھا گھر میں کھانے کو تھا نہیں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہا کہ یہ میرا لباس لے جا کر بازار میں فروت کر دیں جو پیسے ملے ان کا کھانا لے لیجئے گا آپ گئے اور چھے درم میں لباس فروت کر دیا جب واپس آ رہے تو مسکن نے آواز دی فقیر نے اللہ کے نام پر دے دو اللہ کا شعر اللہ کے نام پر دے دیتا ہے آپ نے چھے کے چھے درم اٹھا کر اس کو صدقہ کر دیئے اب خالیات بزائر خالیات ونہ تو ان ہاتھوں سے جو بٹتا ہے وہ آج تک بٹی رہا ہے گھر کی طرف لوٹ رہے تھے راستے میں ایک شخص ملا ہاتھ میں اونٹنی تھی کہا علی یا اب الحسن آپ کی کونیت ہے اب الحسن یا اب الحسن اونٹنی خریدیں گے آپ نے فرمایا خریدیں گے مگر پیسے نہیں ہیں کہ اب آت میں دے دینا کہ کتنے کی کہ سو دھرم کی کہ ٹھیک ہے سو دھرم میں اونٹنی کا سودا کیا اونٹنی پکڑی آگے چل دیئے آگے گئے تو ایک اور شخص ملا کہا علی یا اب الحسن اونٹنی بیچیں گے کہا بیچ دیں گے کہ کتنے کی خریدی سوال کیا تھا کتنے کی بیچوں کا سوال نہیں ہے سوال کیا ہے کتنے کی خریدی فرمایا سو کی فرمایا ساٹھ اوپر لے کر مجھے دے دو کہا ٹھیک ہے بھلی بات ہے ایک سو ساٹھ میں اس کو بیچ دی آگے بڑھتے گئے اونٹنی بیچنے والے ملے کہا حضور اونٹنی کا آگئی ہے کہا بیچی دی کہا کتنے میں کہا ایک سو ساٹھ میں کہا میرے سو مجھے لٹا دو سو اس کو لٹا دیئے گھر جا کے ساٹھ خاتون جنت کی جھولی میں ڈال دیئے خاتون جنت نے فرمایا کہ یہ کیا اب آپ تو مولا علی ہے نا آپ بات نہیں پہچانیں گے تو پھر کون پہچانیں گا آقا فرما میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اب معاملہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کیا ہوا آپ نے کہا کہ میں نے اپنے رب سے دارین کی تجارت کی ہے وہ کیسے تو آپ نے کہا کہ میں نے اللہ کی راہ میں ساٹھ چھے دیئے اللہ نے ساٹھ کر کے لوٹا دیئے یہ وہ ہے پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور سارا واقعہ بیان کیا غیب بتانے والے آقا نے کیا ارشاد فرمایا اب تو محبت سے سنو میرا آقا فرماد علی تمہیں پتا ہے کل یہ سب کیا ہوا کیا ہوا فرمایا کہ جو اونٹنی بیچنے آئے تھے نا وہ جبرائیل تھے جو اونٹنی خریدنے آئے تھے نا وہ میکائل تھے اور جو تم اونٹنی بیچی اور خرید ہی نا یہ میری بیٹی فاطمہ کی جنت کی سواری اونٹنی تھی اور علی تجھے اللہ نے تین اہم خصوصیت عطا فرمائی ہیں تجھے اللہ نے جو زوجہ دی نا وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے تجھے اللہ نے جو بیٹے دیئے نا وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور تجھے اللہ نے جو سسر دیا ہے نا وہ تمام نبیوں کا سردار ہے علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 عل